بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بچ میں شامل جسٹس امین الدین نے دو صوبوں میں انتخابات ملتوی کرنے کا کیس سننے سے معصرت کر لی جس کے بعد عدالت کا لارجر بینچ ٹوٹ گیا جسٹس امین الدین نے گزشتہ روز جسٹس قاسی فائزیسہ کی جانب سے سنائے گئے فیصلے کے تناثر میں کیس سننے سے معصرت کی ہے آج نیا بینچ کیس کی سماعت کرے گا تفصیلات کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ پنجاب اور کیپی میں انتخابات ملتوی کیجوانے کا کیس پانچ رکنی بینچ کے رکن جسٹس امین الدین کی کیس سننے سے معصرت سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ٹوٹ گیا جسٹس قاسی فائزیسہ کے فیصلے کے تناثر میں کیس سننے سے معصرت کرتا ہوں جسٹس امین الدین کیس آتھ ساڑھے گیارہ بجے سماعت کے لیے مقرر بینچ میں کون کون ہوگا شامل یہ فیصلہ بھی ہوگا آج سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینچ سماعت کے لیے آیا تو چیف جسٹس امین الدین نے کہا کہ جسٹس امین الدین کچھ کہنا جاتے ہیں اس موقع پر جسٹس امین الدین نے کیس سننے سے معصرت کر لی جس کے بعد بینچ کوٹ روم سے چلا گیا جسٹس امین کے بینچ کا حصہ نہ رہنے کے بعد عدالت کا لارجر بینچ تحلیل ہو گیا ہے آج نیا بینچ کیس کی سماعت کرے گا گزشتہ روز حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبرز لینے کے از خود نوٹس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی بینچ نے فیصلہ چاری کیا تھا سپریم کورٹ نے رولز بنائے جانے تک آرٹیکل 184 3 کے تحت از خود نوٹس کے تمام کیسز ملتوی کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کے حوالے سے تین رکنی بینچ کے فیصلے میں جسٹس شاہد وحید نے اختلافی نوٹ تحریر کیا جس میں کہا گیا کہ آج خود نوٹس میں وہ باتیں زیرے بحث لائی گئیں جو کیس کا حصہ ہی نہیں تھی بنچز کی تشکیل چیف جسٹس کا اختیار ہے حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبرز دینے کے کیس میں جسٹس شاہد وحید نے پانچ صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر جنجز کو بنچ کی تشکیل پر اعتراض تھا تو وہ کیس سننے سے معذرت کر سکتے ہیں جسٹس شاہد وحید نے کہا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے از خود نوٹس میں وہ باتیں زیرے بحث لائی گئیں جو کیس کا حصہ ہی نہیں تھی 20 اضافی نمبرز دینے پر اٹانی جنرل پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کمیشن جواب جمع کرائیں وزیر دفاع خواج آصف نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ خود کو سیاست کی دل دل سے محفوظ رکھے سیاست سیاست دانوں تک ہی رہنے دیں عدالت عظمہ کو آئین کی حفاظت کرتے ہوئے متحد نظر آنا چاہیے عمران نیازی دیپورٹی سپیکر اور صدر مملکت پر آئین توڑنے کا مقدمہ ہونا چاہیے وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے مخاطب تھے سیاست اس وقت جو جن حالات پہ جس نیج پہ پہنچ چکوی ہے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے سیاست جو ہے سیاست دانوں کے تک رہنے دیں سپریم کورٹ جو ہے وہ متحد نظر آئے عائن کی حفاظت کرتے ہوئے پڑڑے برابر کرنے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کہاں سے سیاسی ہے میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک فرض کی ادائیگی کی یاد دہانی ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب نے جو کچھ کیا جو صدر مملکت نے جو کچھ کیا وہ آئین توڑنے کے مطابق مترادف تھا جو اس کی پشت بنائی کر رہا تھا عمران خان وہ اس نے بھی آئین توڑا اب بھی وقت آئین آئین توڑنے کا مقدمہ ان لوگوں میں ہونا چاہیے وفاقی وزیر داخلہ رانا سناؤلا نے کہا ہے کہ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے عدالتی ریمارکس کا خیر مقدم کرتے ہیں ملکہ سیاسی ٹیمپریچر زیادہ کرنے میں عمران خان کا ہاتھ ہے ان معاملات کے لیے ایک گریٹر ڈائلوگ کی ضرورت ہے تمام فریکین کو بیٹھ کر ایک ایجنڈے پر بات کرنی ہوگی وہ سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کا رہے تھے جو چیف جسس اور پاکستان نے جو بات کی ہے کہ سیاسی ٹیمپریچر جو ہے اسے کم کیا جانا چاہیے ہم چیف جسس کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں سیاسی ٹیمپریچر جہاں پہ پہنچا ہوا ہے جہاں پہ ملک جو ہے وہ اس وقت افرہ تفری اور انارکی کے دہانے پہ کھڑا ہے اس کے لیے عمران خان صاحب نے دس سال بڑی محنت کی ہے ایک گریٹر ڈائلوگ کی ضرورت ہے جس میں آپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی ہو جس میں حکومتی کولیشن کی تمام جماعتیں ہو جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو اور جس میں میں سمیتا ہوں کہ یوڈیشنی بھی ہو تمام فری کین بیٹھ کے بات کریں اور بات کرنے کے بعد ایک کنسنسس اجنڈے کی اوپر پہنچیں تو پھر جا کے یہ ملک واپس ترقی کے راستے پہ جا سکتا ہے تحریک انصاف کے رانما شاہ محمود قریشوی نے کہا ہے کہ ساری قوم کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف لگی ہوئی ہیں ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آئین کی فتح ہوگی فواد چودری کا کہنا تھا کہ آئین کو ایک چیلنج درپیش ہے سپریم کورٹ کو شکست دینے کی کوشش ہو رہی ہے ملک کو اس وقت ظلم اور جبر کے ساتھ چلایا جا رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ساری قوم کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ کی طرف لگی ہیں اور منتظر ہیں دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور آج کا دن پاکستان کی جیوڈیشن اور پولٹیکل ہسٹری کے لیے ایک اہم دن ثابت ہو سکتا ہے ہم امید دگائے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ آئین کی فتح ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج صبح یہ جو بینچ تعلیل ہوا ہے اس سے پاکستان کے آئین کو ایک یقینی طور کے اوپر ایک چیلنج درپیش ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین تو کہتا ہے کہ نوے دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ میکسیمم تیس اپریل کو الیکشن جو ہیں پنجاب میں اور کیپی میں ہونے ہیں اب یہ جو بات ہے کہ آٹھ اکتوبر کو ہونا ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ آٹھ اکتوبر کا مطلب یہ ہے کہ گیارہ اگست کو یہ حکومت تعلیل ہو جاتی ہے اور اس کا مطلب ہے تین مہینوں میں نئی حکومت آ جائے گی اور جس طریقے سے پاکستان کو اس وقت چلایا جا رہا ہے جبر کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ تیسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ پاکستان مشکل میں ہے کوئی پلان بھی نہیں آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے عالمی ادارے سے معاہدوں کو توڑنے کی وجہ سے اعتماد کا فقدان ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور مغربی ممالک کی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ملنے والی رقم سے چین کا قرضہ دے دے گا وہ پروگرام دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھا عموماً آئی ایم ایف اگر ایس ایل ایس سائن بھی کر لیتا سٹاف لیو اگریمنٹ تو بورڈ پہ جانے سے پہلے وہ پیسے پورے کرواتا ہے وہ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہے بکرز اف دی ٹرسٹ فیکٹر ہم پچھلے دو سالوں میں تین مرتبہ آئی ایم ایف کے اگریمنٹس کو توڑ چکے ہیں اور ہم نے تقریباً کبھی بھی آئی ایم ایف کے پورے اگریمنٹس کے اندر اپنے وعدے پورے نہیں کیے تو مطلب آویسلی تھوڑا سا ٹرسٹ فیکٹر ہے تھوڑی سی گیم ہے امریکہ چین کے درمیان بھی کہ کیونکہ ہم چین کے بھی مقروض ہیں امریکہ یہ سوچتا ہے یا مغربی ممالک یہ سوچتے ہیں ان کے ادارے کہ اگر وہ ہم کو تھوڑی سی ریلیف دیتے ہیں تو وہ پیسے کہیں چین کو نہ چلے جائیں تو یہ تھوڑا سا امریکہ اور چین کا یہ جیو پولیٹکس بھی اس میں شامل ہے میرے خیام سے پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک مشکل میں ہے مغربی ممالک جو ہے وہ تھوڑی سی ہماری چین کی طرف کہہ رہے ہیں کہ چین سے کہو کہ پیسے دے یہ میڈلیز سے کہو پیسے دے چین کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو پرانے پیسے تو ری رول کر رہے ہیں ان کو بھی بولو ٹرانچ دے تو تھوڑی سی وہ آپس کی ایک وہ کھچاؤ بھی ہے تناؤ بھی ہے جس میں ہم پسے رہے ہیں میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آئیم ایف کے علاوہ کوئی اور صورتحال نہیں ہے پرن بار ہم کو ایک دوسرا آئیم ایف پروگرام میں بھی جانا ہے پھر آپ کے یہاں الیکشنز بھی آ رہے ہیں آئیم ایف یہ چاہتا ہے کہ ان کو کم از کم پاکستان کے بجٹ جو اگلا بجٹ آئے گا اگلا مالی سال کا اس کا سٹرکچر یا اس کی کم از کم میجر ڈیٹیلز پتا ہوں ان کے دیگر ممالک کو بھی ہمارے جو فرنڈلی ممالک ہیں ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ بجٹ پتہ نہیں کتنا ریسپانسبل ہوگا کہ نہیں طریقہ انصاف کے رہنماؤں کے خلاف درج مقدمات کی تفتیش کرنے والی جی آئی ٹی کے سربراہ نے فواد چہدری، حماد اظہر، فاروق حبیب اور اعجاز چہدری سمیت متعدد رہنماؤں کو آج دن گیارہ بجے طلب کر لیا ہے لاہور کے تھانہ ریسکورس، شادمان اور سیول لائنز میں درج مقدمات کی تفتیش کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے تحقیقات کرنے والی جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو آج طلب کر لیا ہے جی آئی ٹی سربراہ نے فواد چہدری، حماد اظہر، فاروق حبیب اعجاز چہدری، میاں محمود الرشید اور مصرد جمشید اقبال چیمہ کو دن گیارہ بجے سی سی پی آفس پہنچنے کے ہدایت کی ہے تمام رہنماؤں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے جی آئی ٹی مقدمات کی تفتیش مکمل کرنے کے بعد چالان عدالت میں جمع کرائے گی حضر لاہور ہائی کورٹ نے بغاوت کے قانون کی دفعہ ایک سو چوبیس ایک آئین سے متصادم قرار دے دیا ہے جیسٹس شاہد کریم نے سیکشن ایک سو چوبیس ایک کے خلاف درخواستوں پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا اسی بارے میں ریپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق لاہور ہائی کورٹ میں بغاوت کے قانون کی دفعہ ایک سو چوبیس ایک کے خلاف درخواستے جیسٹس شاہد کریم نے ابو ذر سلیمان ایڈوکیٹ کی درخواستوں پر سمات کی عدالت نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا بغاوت کے قانون کی دفعہ ایک سو چوبیس ایک ایک آئین سے متصادم قرار دیا درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ بغاوت کی دفعہ ایک سو چوبیس ازہار رائے کی آزادی سلب کرنے کے لئے استعمال کی جا رہی ہے بغاوت کی دفعہ ایک سو چوبیس ایک آئین پاکستان میں دیئے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے تنقید اور ازہار رائے کو دبانے کے لئے بغاوت کے مقدمات کا سہارا لیا جاتا ہے ترخواستوں میں بغاوت کے مقدمات کا اندراج روکنے کی بھی استعدا کی گئی دورانے سمات سرکاری وکلا نے بغاوت کے قانون کی دفعہ ایک سو چوبیس ایک کا دفعہ کیا تھا ابو ذر سلمان ایڈوکیڈ نے نکتہ اٹھایا تھا کہ بغاوت کا قانون اٹھارہ سو ساٹھ میں بنایا گیا جو انگریز دور کی نشانی ہے بغاوت کا قانون غلاموں کے لئے استعمال کیا جاتا تھا کسی کے کہنے پر بھی مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے آئین پاکستان ہر شہری کو آزادی اظہاری رائے کا حق دیتا ہے بغاوت کے قانون کو اب بھی دفعہ ایک سو چوبیس ایک کے ذریعے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے درخواستوں میں بغاوت کی دفعہ ایک سو چوبیس ایک کو کل ادم قرار دینے کے استعدا کی گئی تھی